علم کو پھیلانا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے تو تین چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک یہ کہ اگر کسی نے صرف ایک آیت سیکھی ہے تو وہ اس ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے صحابہ نے اس پر عمل کیا تو آج دین ہم تک پہنچا دوسری چیز بنی اسرائیل سے روایت کرو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لایئی باتوں سے ٹکراتی ہو تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات منصوب نہ کی جائے جھوٹی حدیثیں نہ بیان کی جائیں سنی سنائی ادھر ادھر کی حدیثیں آگے روایت نہ کی جائیں جب تک ان کی وریفیکیشن نہ ہو جائے اثنٹیکیشن نہ ہو جائے تو اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بصیرت کی بنا پر آگے پہنچانا چاہیے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے پہنچانا چاہیے تبلیغ کرنی چاہیے خواہ کم علمی کیوں نہ ہو تو جتنا تھوڑا سا اسی کو شیئر کر لیں تو علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے لیکن آگے پہنچانے کے لیے بات کی تحقیق کرنا لازم ہے شرط ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی تو ہم سب کس کی پیروی کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اس شرط کو بھی سامنے رکھیں کہ بصیرت کے ساتھ علم آگے پہنچائیں سمجھ کے آگے بتائیں اور یہ امت کی ذمہ داری بھی ہے تو یہ ایمان کا تقاضی ہے کہ ہم عمر بالمعروف کریں خیر آگے پہنچائیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب تمہارے پاس لوگ علم کی تلاش میں آئیں گے تو جب تم انہیں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق ان کو مرحبہ خوش آمدید کہو اور انہیں وہ چیز دو جو زخیرہ کیے جانے کے لائق ہے یعنی علم علم سکھاؤ یعنی سیکھ کے صرف اپنے تک نہیں رکھو آگے سکھاؤ اسی طرح اپنے گھر میں مجلس لگائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں وانا ان وانا اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں اس کو کہیں صرف ایک حدیث دو منٹ دے دو مجھے اور پھر ڈسکشن کرویں بلکہ ان سے پڑھوائیں اور انہیں سے پوچھیں کہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے پھر کسی کو اللہ کی طرف بلانا سب سے افضل عمل ہے اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلائیا اور نیک عمل کیے اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں آگے پہنچانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا بعض وقت پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق دائی کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے دائی کے لیے استغفار کرتی ہے علم والوں کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے تک کے سمندر میں مچھلیاں بھی ابو امامہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل عجر ہے یعنی نماز کے علاوہ کوئی خیر کی بات بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں علم سیکھنا اور سکھانا دنیا کی لانت سے بچنے کا سبب ہے آگے نہ بیان کرنے والے کی مضمت بھی کی گئی ہے اس شخص کی طرح اس کو قرار دیا گیا جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا اور قرآن مجید میں سخت وعید بھی آئی ہے بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور سب لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں لیکن جتنا علم ہو اتنا بتا دیں جو نہیں پتا کہیں لا عدری مجھے نہیں پتا بغیر علم کے فتوے نہیں دیں اپنے پاس سے باتیں نہیں گھڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے علم کے بغیر فتوہ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہوگا تو جو بات نہیں پتا اسے کہیں نہیں پتا